پاکستان نے اپنا ایک ائر بیس چائنہ کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے اس ائر بیس کا نام سکردو ائر بیس ہے اس کی اہمیت کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ چائنہ کے کون کون سے جہاز وہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور بھارت کس طرح الیٹ پر بیٹھ گیا ہے بھارت کی تمام ترگ گیم میں کس طرح نکام ہو رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے صرف چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ بھارت نے کون سا پلان بنایا اور خود ہی اس پلان میں کس طرح گر گیا ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں ائر بیس کے حوالے سے تو پاکستان نے چائنہ کو سکردو ائر بیس کے استعمال کرنے کی فل اجازت دے دی ہے وہاں پر صرف جون کے مہینے میں تقریباً چالیس سے زائد چائنی جے ٹین سکردو ائر بیس پر پہنچے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے جے ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سکسٹین بھی جہاز موجود ہیں ناظرین اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان نے چائنہ کو یہ ائر بیس استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی ایک تو دہشتگردی والا بہت بڑا فیکٹر ہے گلگت بلدستان کے اندر بہارت کراچی کی طرح دہشتگردی کرانا چاہتا ہے سکردو کے ائر بیس پر نشانہ بنانا چاہتا ہے دوسرے نمبر پر لے جو کہ بہارت کے پاس ہے اس کا اور سکردو کا رستہ بلکل کلوز ہے ایک سو کلومیٹر کا رستہ ہے چائنہ کے جہاز اپنے بہت بڑے بڑے بومب اپنے فائٹر جیٹو پر لوڈ کر کے لے کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں لے پر بہارت کی بہت بڑی ملٹری بیسز ہیں اور بڑی احسانی سے سکردو کا ائر بیس وہاں کارامد استعمال ہو سکتا ہے یعنی بہارت کو اب چائنہ دوہر مورچے پر لڑائی کرنے کے لیے اکسا رہا ہے اگر بہارت نے پاکستان کے کہیں بھی اٹیک کیا تو پاکستان اس تمام تر کہانی کو جواز بنا کر بہارت پر حملہ کر دے گا اور چائنہ کے ساتھ تو لڈاکھ کے اندر لڑائی جاری ہی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سکردو ائر بیس پر دو رنوے ہیں ایک کی لمبائی دھائی کلومیٹر اور دوسرے کی ساڑھے تین کلومیٹر لمبائی ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ چائنہ کے طبت کے اندر دو بڑے بیسز ہیں ایک کا نام کاشگر اور دوسرے کا نام ہوتان ہے اگر چائنہ کاشگر کا استعمال کرتے ہوئے لے پر اٹیک کرے تو چائنہ کو چھے سو پچیس کلومیٹر کا سفر تحق کرنا پڑے گا اگر ہوتان سے لے پر اٹیک کرے تو چائنہ کو چھے سو نبی کلومیٹر کا سفر تحق کرنا پڑے گا اگر چائنہ سکردو کا ائر بیس استعمال بھارت کے لے کے خلاف کرے تو ایک سو کلومیٹر کا سفر بھی بہت زیادہ ہوگا بلکل کم سفر ہے چائنہ اپنے بام وغیرہ لوڈ کر کے بھارت کے سب سے ملٹری بیس لے کے اوپر حملہ کر سکتا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سکردو کے ائر بیس سے کارگل کا سفر صرف 75 کلومیٹر ہے اگر بھارت کے کارگل والی سائٹ پر پاکستان یا پھر چائنہ اٹیک کرنا چاہے تو صرف 75 کلومیٹر جو کہ فائٹر جیٹ کے لیے صرف 5-6 منٹ کا سفر بنتا ہے وہاں پر آسانی سے اٹیک کر سکتا ہے چائنہ طبوت کے بیسز جو کہ کاشگر اور ہوتان ہیں وہاں پر اٹیک نہیں کر سکتا کیونکہ انچائی بہت زیادہ ہے جہازوں کو بوم وغیرہ لے جانے میں بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے لوڈ زیادہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے پاکستان نے کہا ہے کہ چائنہ کو سکردو کا اربیس بہارت کے خلاف استعمال کرو کیونکہ بہارت لگتار پاکستان کو اکسا رہا ہے کبھی کراچی کے اندر اٹیک کرتا ہے کبھی سکردو کی اربیس کی طرف نظریں بناتا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت بڑی خوش خبری آنے والی ہے